صلات علی النبی والسلام علی الرسول والانبیاء المرسلین کل ہم یہ جگہ کی تلاش تھی تو پھر وہ دونوں واپس وہاں لوٹے وہاں انہیں خضر علیہ السلام ملے جن سے موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی خدمت کریں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی خدمت کریں گے اور ان سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تب خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرتے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ صبر کریں گے اور نافرمانی نہیں کریں گے تو خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جب تک کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا دوں یعنی چھپ رہے سوال نہ کریں میرے ساتھ سفر کریں موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا اور وہ دونوں ساتھ بڑھے اب یوشی بن نون لوٹ گئے اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا عیب دار کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا خضر علیہ السلام نے انہیں کہا میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کروگے اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان سے بھول ہو گئی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا پھر دونوں چلے تو ایک لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا تم نے اس کا قتل کیوں کیا یہ تو بے گناہ تھا یہ تو بڑی ناپسندیدہ حرکت تھی تم نے ایسا کیوں کیا پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم سبر نہیں کروگے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس کے بعد اگر میں آپ سے پچھ سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا پھر دونوں ایک گاؤں کی طرف گئے وہاں انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا تو لوگوں نے انکار کر دیا وہاں ایک ٹوٹی پوٹی دیوار تھی تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے پھیک کیا تب موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا یہ لوگ تو ہمیں کھانا تک نہیں دے رہے تھے آپ اس کام کے بدلے ان سے اجرت یا فی تو لے سکتے تھے تب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ چدائی ہے میرے اور تیرے دریا یعنی میں اب تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا اے موسیٰ سنو میں ان باتوں کی اصلیت تمہیں بتاتا پہلی جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے ایک بادشاہ تھا جو زبردستی کشتیوں پر خبضہ کر لیتا تھا میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اسے نہ لیں یعنی بادشاہ تو اچھی کشتیوں پر خبضہ کر رہا تھا اس کشتی کو عیبدار دیکھ کر وہ اسے چھوڑ دیتا اور چھوٹا سا نقصان تھا وہ کشتی والے ٹھیک اسے کر لیتے تھے اور دوسرا میں نے اس لڑکے کا قتل کیا کیونکہ اس کے ماباک ایمان والے تھے اور وہ لڑکا سرکش اور کافر تھا اللہ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کرے گا اور تیسرا جو دیوار کا خصہ ہے اس شہر میں دو یتیم بچے تھے جن کا خزانہ اس دیوار کے نیکے دفن تھا ان کا باپ ایک نیک انسان تھا تو تیرا رب چاہتا تھا کہ ان دونوں کو جوانی کی عمر میں خزانہ عطا کرے اس لئے دیوار کو ٹھیک کر دیا میں نے اپنی رائے سے یہ کام نہیں کیے یہ اصل حقیقت تھی جس پر آپ صبر نہ کر سکے یعنی خود تو ان کی مرضی سے انہوں نے نہیں کی یہ سب اللہ کا حکم تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی یعنی صدر کی اور باتیں بھی بیان فرماتے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی یعنی صدر کی اور باتیں بیان فرماتے ہیں سورہ قحف میں آیت سکسٹی ٹو ایٹی ٹو میں اس کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی ٹوری کا ترجمہ پڑھتی ہوں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا یوشی بن نون سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا جہاں تک کہ وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے واقعے مجھے سالوں سال چلنا پڑے جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی پھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے ساتھی کہا کہ لا ہمارا کھانا دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانے پڑی اس نے جواب دیا کہ کیا میں آپ نے دیکھا جب پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مچھلی بھول گیا تھا دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا سکل کروں اس مچھلی نے ایک انوکھے طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے تو وہی سے اپنے خدموں کے نشان ہی دھونتے ہوئے واپس لوٹے یعنی واپس اس جگہ لوٹے پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت اتا فرما اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا اسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی بارے میں مجھ سے کچھ نہ کچھ ہیں جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ کروں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے چختیں توڑ دیئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو دبا دیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تُس سے کہہ دیا تھا کہ تُو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کرے گا کر سکے گا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں میری بھول پر مجھے نہ پکڑے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ دال پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا حضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے مار دیا یعنی وہ بے خصور تھا اسے کیوں مارا بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سہ کر کسی ہرگز صبر نہیں کرو کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنی ساتھ نہ رکھنا یقینا آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے یعنی میں نے آپ کو تکیل پہنچا دی ہے اب اگر اس کے بعد میں سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں پھر دونوں چلیں ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کہا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی اس نے اسے ٹھیک کر گیا اور درست کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لیتے اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاتا ہوں جس پر تجھے سبر نہ ہوتا کشتی تو چند نسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو زبردستی قبضہ کر لیتا تھا اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے اور ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجزی اور پریشانی پریشان نہ کر دیں اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیگی والا اور اس سے زیادہ محبت والا اور پیار والا بچہ انہائت فرمائے دیوار کا فصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتین بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتین اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا یہ حضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جی لوگ سوال ہے لوگ بولتے ہیں کہ صبر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں ہٹکے ہوئے لوگوں کو راشتہ بتاتے ہیں کیا یہ غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے اب خارون اور اس کا تقبر خارون بنی اسرائیل میں سے تھا بہت مالدار تھا اور وہ تقبر کرتا تھا سورہ خصص میں اس کا ذکر آتا ہے لوگ اس کے مال کی خواہش کرتے تھے اس جیسے مال کی خواہش کرتے تھے کہ اس کو جیسے مال عطا کیا گیا آش ہمیں بھی عطا کیا جائے لیکن خارون کو زمین میں دھسا دیا گیا مال کے ساتھ وہ زمین میں خیامت کے دن تک دھستے رہے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے تہبن زمین تک لٹکا کر کھشتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اسے دھسا دیا گیا وہ خیامت تک زمین میں حرکت کرتا رہے گا یعنی نیچے سے نیچے جاتا رہے گا مالدار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں چن گیا ہے یعنی نعمتیں اللہ آزمائش کے طور پر بھی ہوتی ہیں اور نعمتیں چھن جانا بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور چھن کر بھی آزماتا ہے کسی کا مالدار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن گیا ہے میدانے تیہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی وفات ہوئی علماء کا کہنا ہے کہ حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے دو سال پہلے فوت ہو گئے دونوں میدانے تیہ میں ہی فوت ہوئے بنی اسرائیل میدانے تیہ میں چالیس سال تک پھیکتے رہے سورہ خصص میں خارون کا واقعہ آتا ہے آیت سیونٹی سکس چو ایٹی تری میں بے شک خارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا تو اس نے ظلم کیا ان پر اور عطا کیا ہم نے اس کو اس قدر خزانوں میں سے بے شک اس کی کنجیاں البتہ اٹھاتی تھی خوت والی بڑی جماعت جب کہا تھا اس کو اس کی قوم نے نہ تم اتراؤ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اترانے والوں کو یعنی اس کے پاس خارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے چابیاں اٹھانے تک کنجیاں اٹھانے تک اسے آدمیوں کی ضرورت پر دی تھی اتنا زیادہ خزانہ تھا اور حاصل کرو اس میں سے جو دیا تجھ کو اللہ نے آخرت کا گھر اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا میں سے اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تمہاری طرف اور نہ تم چاہو پسند زمین میں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا پسند کرنے والوں کو کہنے لگا بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے کیا بھلا وہ نہیں جانتا بے شک اللہ تحقیص حلا کر دیا اس سے پہلے بستیوں کو بستیوں میں سے وہ جو زیادہ سخت تھے ان سے خوت میں اور اکثر تھے جماعت کے اعتبار سے اور نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم تو نکالا اپنی خوب پر اپنی زینت تھاٹ میں کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی اے خاش کہ ہمارے لئے ہوتا مانند اس کے جو دیا گیا خارون کو بے شک وہ بڑا ختمت والا ہے اور کہا ان لوگوں نے جو دیئے گئے تمہارا برا ہو سواب اللہ کا بہتر ہے اس کے واقعے جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے اور نہیں ڈالا جاتا اس کو مگر سبر کرنے والوں میں پس دسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں اور نہ تھا اس کے لئے کوئی روح جو مدد کرتا اس کو سوائے اللہ کے اور نہ تھا وہ خود اپنی مدد کرنے مالوں میں سے یعنی اس کو زمین میں دھتا دیا گیا نہ وہ خود اپنی مدد کرتا تھا نہ کوئی لوگ اس کی مدد کرتا تھے اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے مقام جگہ کی پل تک کہہ رہے تھے افسوس اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق اس کے لئے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اندازے سے اور نہ ہوتی یہ بات کہ احسان کیا اللہ نے ہم پر پر البتہ وہ دسا دیتا ہم کو بھی افسوس کے بے شک وہ نہیں فلا پاتا کافر یہ گھر ہے آخرت کا لوگوں کے لئے جو نہیں چاہتے بڑھائی تکبر زمین میں اور نہ فساد اور انجام تخوہ والوں کے لئے ہیں سورہ انقبوت آیت 39 تو 40 میں آتا ہے اور قارون اور فیرون اور حامان البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل کے ساتھ تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں اور نہ تھے وہ سمت لے جانے والے تو ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہ کے ساتھ تو انہوں نے کچھ وہ جو بھیجی ہم نے ان پر ستروں والی بارش اور ان میں سے کچھ پکڑ لیا جس کو دھماکے نے اور ان میں سے جس کو دھسا دیا اس کو زمین میں اور ان میں سے جس کو بھرک کیا ہم نے اور نہیں ہے اللہ کی ظلم کرنے والا اوپر لیکن اوپر ان کے لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر دے ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہوئے یہ علماء کا کہنا ہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مفات سے پہلے دو سال پہلے فوت ہوئے سہبن لور گارمنٹ کو کیسے ہیں جیسے پرائیڈ کی وجہ سے اپنا گارمنٹ لٹکا کے چھڑا چلتے ہیں جیسے اپنے پرائیڈ کی وجہ سے یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میراج کی حدیث میں ہے کہ سفر میراج کے دوران میں رسول صلی اللہ علیہ السلام کا گزارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ اپنی خبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں صحیحہ میں ہے کہ میراج کے رات چھٹے آسمان پر رسول صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ السلام سے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے انہیں سلام کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سلام کہا تو انہوں نے فرمایا نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدی ویلکم جب میں ان کے پاس سے گزرا آگے بڑھا تو وہ آبادیدہ ہو گئے یعنی رونے لگے ان سے کہا گیا آپ کیوں عشقبار ہو گئے ہیں کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا میں روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے ایک جوان کی امت اتنے افراد سے اتنے افراد اتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے یہ صحیح مشکل جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت پر پچاس نمازیں فرض کیے تو رسول صلی اللہ علیہ السلام واپسی کے وقت حضرت موسی علیہ السلام سے ملے انہوں نے فرمایا آپ آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کے یہ تخفیص یعنی کمی کی درخواست کی دیئے مجھے بنی اسرائیل کی وجہ سے سخت پریشانی پیش آئی تھی اور آپ آپ کی امت کے کان آنکھیں اور پھر زیادہ کمزور ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ السلام سے اللہ اللہ عز و جل کے دربار میں گئے اور پھر واپس موسی علیہ السلام کے پاس کئی بار تشریف لے گئے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا اللہ نے فرمایا یہ ادائیگی میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس ہیں یہ پانچ ہیں اور پچاس ہیں یعنی پانچ نمازوں کا سواب پچاس نمازوں کے برابر ہے ہزر علیہ السلام سے ملنے جب موسی علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے یوشہ بن نون کو ساتھ لیا تھا تو یہ بہاری کی حدیث ہے عبیب بن قاب سے روایت ہے رضی اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ موسی علیہ السلام نے اپنے ساتھی یعنی یوشہ بن نون سے فرمایا تھا کہ اپنا کھانا دیں آیت 64 میں ہے سورہ کہا ابن جریر اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ موسی علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں موسی علیہ السلام یوشہ بن نون سے ملاقات کرتے اور نئے نازل ہونے والے احکام بتاتے اور تب ہی یوشہ بن نون کو نبوت حاصل ہوئی اور موسی علیہ السلام نے یوشہ بن نون کو تابوت یعنی باکس دیا ایک صندوق دیا جس میں تورات کی تختیاں تھی بنی اسرائیل اس تابوت باکس یا صندوق کو بہت مخدد سمجھتے تھے اور اپنے ساتھ ہر جنگ میں لے جاتے تھے موسی علیہ السلام کے انتخال کے بعد یوشہ بن نون ہی بنی اسرائیل کو مدینہ میدانے تھی سے پلسطین لے گئے موسی علیہ السلام کے انتخال کے بعد یوشہ بن نون ہی بنی اسرائیل کو میدانے تھی سے پلسطین لے گئے چالیس سال تک وہ بھٹکتے رہے بعد میں چالیس سال کے بعد میدانے تھی سے پلسطین پہنچے بارہ نقیب بارہ سردار جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ سردار تھے بارہ خبیلے تھے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے اور البتہ آیت ٹویلت میں سورہ مائدہ اور البتہ تحقیف اللہ نے لیا پختہ اہد بنی اسرائیل سے اور مقرر کیا ہم نے ان میں سے بارہ نقیب نگران اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں البتہ اگر تم میرے رسولوں پر اور مدد یعنی تعظیم کی اور قرض دیا تم نے قرض حسنہ البتہ میں ضرور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں دور اور البتہ میں ضرور داخل کر دوں گا باہوں میں بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو تحقیف وہ بھٹک گیا اعتدال کے راہے سے یوشہ بن نون اور بنی اسرائیل کا جہاد اور مسجد احمد اور سیاسی بخاری کی حدیث ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نبی علیہ السلام نے جنگ کی اور شہر کے قریب اس وقت پہنچے جب آپ نے اثر کی نماز پڑھ لی تھی یا اس کے قریب اثر کے بعد کا وقت تھا تب آپ نے سورج سے کہا تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہو یا اللہ اسے کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک دے تو سورج رکا رہا حتیٰ کہ فتح حاصل ہو گئی تب انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا آپ اسے جلانے آئی لیکن جلائے بغیر پلٹ گئی تب انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے خیانت کی ہے کچھ غنیمت چھپا لی ہے اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہو رہا ہے لہٰذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے انہوں نے بیعت کی تو ایک قبیلے کے نمائندے یعنی آدمی نے کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چھپک گیا آپ نے فرمایا قیانت تمہارے ہی اندر ہے تیرا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت اور مسافہ کرے اس نے قبیلے کے سب لوگوں اس کے قبیلے کے سب لوگوں نے بیعت کی تو تین آدمیوں کے ہاتھ چھپک گئے نبی نے فرمایا قیانت کا مال تمہارے پاس ہے تم نے ہی قیانت کی ہے اس پر انہوں نے گائے کے سر جتنا سونا سونے کا ڈلہ نکالا اور اسے میدان میں دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ گیا تب آگ آئی اور اسے جلا گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے کے لوگوں کے لئے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھ کر اسے حلال کر دیا یعنی پہلے مال غنیمت یعنی بلڈ منی یا پھر جو وار لوٹ رہتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں وار کے بعد جو بھی دیورات وغیرہ جیت گوٹی جو رہتی ہے اسے بولتے ہیں پہلے کے زمانے میں وہ حلال نہیں تھا جنگ کے بعد کیا کرتے تھے پوری مال غنیمت کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیتے تھے اور آگ اسے آ کر کھا لیتی تھی تو یہ جنگ کے وقت کیا ہوا کچھ لوگوں نے مال غنیمت چھپا رکھی تھی اس لئے آگ آ کر اسے نہیں کھائی پھر بعد میں پتہ کرنے پر وہ مال غنیمت پوری ڈال دی گئی اور آگ اسے آ کر کھا لیتی سورج کا تھمنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کسی انسان کے لئے نہیں روکا گیا سوائے یوشہ بن نون علیہ السلام کے لئے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا یعنی ارتونہ واقعہ یوشہ دنوں کے بارے میں اب بنی اسرائیل کی بیت المقدس پر فتح ہوئی وہاں پر جیت ہوئی شہر میں آجزی کے ساتھ ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا تھا ہتتن کی معنی ہے ہمیں بخشتے اے اللہ ہمیں بخشتے ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا تھا بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ہتتن کی جگہ حبتن یا ہنتتن کہا اور پیٹ کے بل داخل ہوئے اس نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو سزا دی جائی پلیگ آ گیا ان پر ایسی بیماری جو پھیلتی ہے اس کا ذکر آگے کی آیتوں میں ہے سور بخرہ آیت 58-59 میں اور اگر تم درتے ہو کسی قوم سے خیانت میں تو ڈال دو ان کی طرف برابری پر بے شک اللہ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو اور نا گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ سخت لے گئے بے شک وہ آجز نہیں کر سکتے سورہ آراف آیت 161-62 اور 175-77 میں ہے اور جب کہا گیا ان سے بس جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو کہو ہتتن اللہ اللہ ہم کو بخش دے اور داخل ہو جاؤ دروازوں میں سجدہ کرتے ہو ہم تمہارے لئے تمہاری خطائیں بخش دیں گے ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو اس کے سوا جو ان سے کہا گیا پھر بھیجا ہم نے ان پر آزاب آسمان سے کیونکہ وہ ظلم کرتے ہے یعنی یہ نافرمانی کی وجہ سے ہم کو آزاب آیا یعنی پلیگ آیا یوشہ بن نون کا اسی دوران انتقال ہو گیا کئی عرصے تک بیتل مخدس بانی اسرائیل کے اندر تھا ان کے قبضے میں تھا بانی اسرائیل کے کنٹرول میں تھا بانی اسرائیل نے بہت ساری جنگیں لڑی آپس میں بھی لڑتے تھے یعنی قبیلوں میں ہی لڑائیاں ہوتی تھیں جنگیں ہوتی تھیں اور ان کا زوال شروع ہو گیا بانی اسرائیل نے ایک جنگ میں تابوت کو کھوڑ دیا ایک جنگ میں تابوت یعنی اس کے باکس جو مخدس باکس تھا اس پر ہو دیا الیاس علیہ سلام بھی ایک نبی تھے الیاس علیہ سلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ صافات آیت 123 21 32 میں الیاس علیہ سلام نے توحید کی دعوت بھی تھی لیکن ان کی قوم نے جھٹلایا اور بدھ پرستی کرتے رہے ان کے بدھ کا نام بال تھا وہ لوگ بدھ پرستی کرتے تھے بال نام کے بدھ کی تو وہ قوم بدھ پرستی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اس کا ذکر ہمیں سورہ صافات میں ملتا ہے سورہ صافات آیت آیت ون ٹوئنٹی ٹو ون ٹو اور بے شک علیہ صلی اللہ علیہ سلام البتہ رسولوں میں سے تھے جب کہا اپنی قوم سے کیا تم دھتے نہیں ہو کیا تم پکارتے ہو بال کو اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالفین کو اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے تمہارا اور رب میں سلام ہو علیہ صلی اللہ علیہ سلام پر بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ہمیں قرآن اور حدیث میں علیہ صلی اللہ کے بارے میں اس سے زیادہ دیٹیز نہیں ملتے پس یہ پتہ ہے کہ بال نام کا بدھ تھا جس وہ ان کی قوم بد پرست کرتی تھی ان کے علاقے یا اور کچھ کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ علیہ صلی اللہ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے ان کا ذکر قرآن میں ہے سورہ انام آیت سی سی آیت 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 ہدایت بھی ہم نے اور اسمائیل علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کو ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی سورہ ساتھ آیت فورٹی ایت میں ہے اور یاد کرو اسمائیل کو اور یسا علیہ السلام کو اور زلطفل علیہ السلام کو وہ سب کے سب نیک لوگوں میں تھے یعنی اسمائیل علیہ السلام یسا علیہ السلام اور لوت فل علیہ السلام سب کے سب نیک لگ ہمیں خران اور حدیث میں علیہ السلام کے بارے میں بھی اس سے زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتے پھر یہ فکر ہے انہیں نبی انہیں سب آج ہم یہی ختم کرتے ہیں محمد المصطفى الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين مورسلیں 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 موسیقی موسیقی